سب نوز سے خاندے سن کام مو سب دیئے اکیڈمی سن ساڑے کلتے کے اکیڈمی چلی گئی ہے سردار صاحب ہائی کمال آدمی تھے وہ جونئر کی ماں بھی تھے اور جونئر کے باپ بھی تھے جہاں جس کا وقت آیا اس نے جانا ہی جانا ہے وکی صاحب لوگوں کو ہسانے والے چہرے آج خود جو ہیں وہ غمزد ہیں کتنا بڑا نقصان ہوگئے ہیں باز جی اللہ حکم جی بڑی بڑی اکیڈمی جڑی ہے یہ سب نوز سے خاندے سن کام مو سب دیئے اکیڈمی سن ساڑے کلتے کے اکیڈمی چلی گئی ہے سینئر اکیڈمی جلی گئی ہے آپ کا شمار ان چند شخصیات میں جن کے آخری کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ سردار صاحب کے ساتھ ہیں تو اس کے بارے میں بتائی گا کہ سردار صاحب اپنے جونئر کے ساتھ کیسا رہا ہی اختیار کر دے سردار صاحب ہائی کمال آدمی تھے وہ جونئر کی ماں بھی تھے اور جونئر کے باپ بھی تھے استاذ بھی تھے وہ سب کے دوست بھی تھے وہ سب سے بڑا پیار کرتے تھے وہ ہی اچھا انسان تھے بڑے مہان آدمی تھے وہ کردار کے بھی کمال تھے نام کے بھی کمال تھے کیا بات ہے وہ نام کے بھی کمال تھے کردار کے بھی کمال تھے اس وقت ظاہری سی بات ہے کہ اتنا بڑا مزاق کا جو اداکار تھا ان کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کر رہے ہیں دل پہ کیا گزر رہی ہے یہ تو حقیقت ہے سب نے جانا ہی جانا ہے اور یہ بات سب کو ماننے بھی پڑے گی جہاں جس کا وقت آیا اس نے جانا ہی جانا ہے آخر میں مجھے بتائی گا آخر میں بتائی گا کہ کتنا مشکل لمحہ ہوتا ہے کہ جو ایک اداکار ہوتا ہے وہ اپنے غم چھپا کے لوگوں کو ہساتا ہے آج سب کے سب جو لوگوں کو ہسانے والے چہرے ہیں وہ خود غم زیادہ ہیں بس یہ تو صدیوں سے ایسا ہی آرہا کہ فنکار کے اندر جو دکھ ہوتے ہیں وہ عام پبلک کو نہیں پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا فنکار کے اندر وہ سارے دکھوں کو چھپا کے اور سب لوگوں کو ہسانے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کی ڈیوٹی لگی ہے یہ چلتی آرہی ہے اور یہ چلتی رہے گی کسی اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ فیملی بھی سردار صاحب کی ان کی جو وفات کے وقت جو ہے پاس نہیں تھی کچھ جو ہے وہ باہر تھے بڑے یہ نازک لمحے ہیں بڑے غمگین لمحے ہیں کہ اولاد باہر کے ملک ہے